نمشکار پتری کا ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نیرنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو ڈاکٹر مانسون میں ہم اپنی صحت کا خیال کیسے رکھیں اس بارے میں ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے آج کے جو وششکیں ان سے آپ کو ملوا دیتے ہیں ڈاکٹر سیتا رام گپتہ ورشت آئیروید ایوام پنچ کرم وششکیں ہیں آپ راج کے چیز سالے میں بھی سیوائیں دے چکے ہیں آپ کو پچیس ورشوں سے ادھک کا انوہو ہے وردوان میں آپ جائپور میں اپنا سینٹر چلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں آڈیٹر کے روپ میں آپ کوالیٹی کنٹرول آیوش منترالے سے جڑے ہوئے ہیں اور بھارت سرکوار دوارہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کیپسول کا پیٹنٹ بھی دیا ہوا ہے اور وردوان میں آپ آر سی ڈی ایف میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں تو ڈاکٹر ساہب اس شوو میں آپ کا سواگت ہے تو آئیروید اور پنچکرم آپ دونوں کے وشے شگے ہیں تو یہ دونوں پنچکرم تو آئیروید کا ہی حصہ ہے یا یہ باد میں آیا ہے آئیروید کے نہیں پنچکرم آئیروید کا حصہ ہے کیونکہ پراچین کال میں جو پنچکرم چکتصہ ہے وہ سریر کی ڈیٹاکسپیکشن کے لیے کرونک ڈیجیز کے کو پرمنٹ کیور کرنے کے لیے بہت ہی لابدہک چکتصہ ہے چونکہ پہلے کیرل میں بہت زیادہ یہ پرچلت تھی پرنتو آج ہمارے پورے بھارت میں بہت اچھی طرح سے یہ سبھی جگہ پر چل رہا ہے اور اس سے بہت اچھے پرنام ہمیں مل رہے ہیں اچھا جب مانسون آتا ہے تو آئیروید تو رتو رتووں کے حساب سے بہت ساری چیزیں بتاتا ہے تو ہم یدی اس حساب سے سوچیں تو ہمیں کن باتوں یا صحت کے صدانتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارا ڈیلی روٹین ہے ہماری لائف اسٹائل ہے ہمارا کھان پان ہے پرہیج ہے ویائیام ہے اور آرام ہے تو مانسون کا جو سیزن ہے آئیروید میں وہ کتنا لمبا بتایا گیا ہے اور ان سب کے بارے میں کیا کہا گیا اس موسم کو آئیروید میں پراؤڑ رتو یا رتو سندھیکال کہا گیا ہے ارثارت گریسم رتو کا گمن پرستان اور برسہ رتو کا آگمن پندرہ پندرہ دن دونوں رتووں کو ملا کر کے اسے رتو سندھیکال کہا جاتا ہے چونکہ سسل رتو ساتھ میں گریسم اور بسند ان تینوں رتووں میں جو بائیو کا سنچے ہوتا ہے وہ برسہ کال میں بائیو کا پرکوپ ہوتا ہے اس کے کارن سے ہماری جاتھ راگنی ارثارت بھوک مند ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں کئی روگوں کی ہونے کی سمبھابنہ ادھک بڑھ جاتی ہے چونکہ آریرید کا مول ادیس سوست ویکتی ہمیشہ سوست ہی رہے جس میں کہا گیا ہے کہ سوستہ سے سوست رکشنم ارثارت اس کا پہلا سدھانت ہے کہ ہمیشہ ویکتی سوست رہے بے بیمار ہی نہیں ہو آکر ایسے سدھانت ایسے نیم ایسی دنچریہ کیا ہے جن کا ہم سیون کر کے جن کے نیموں میں چل کر ہم ہمیشہ سوست رہے نیروگی رہے ساتھ ہی ہم دیرگھائیو اور ستائیو بھی آریرید میں کہا گیا ہے جو ہم جی سکے اس کے لیے آریرید میں جتو چریہ دن چریہ راتری چریہ آہار ویہار سدھرت اور سوستھرت ان نیموں کو کے پالن کی بات کہی گئی ہے انہیں آریرید میں ہمارے سوست کا سب سے بڑا رکشک یا سیما کا پرہری جو ہماری سریر کا یہ پرہری ہے ساتھ میں ہمارے اچھے سرکشہ رن نیتی کار بھی کہا گیا ہے ان کو ان کا ہم تعلن کر کے ہم سوست رہ سکتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ دنچریہ کی یا اس موسم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت دھیان رکھنے کی آبشکتہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہے کہ اس موسم میں بیکتی کو اوسن بادسامت تاجہ اوسن ویری تتھا لگو سپیچ بھوزن کا سیون کرنا چاہیے جو گریسم کال میں ہم تھنڈے آئس کریم تھنڈے جل کا سیون کرتے ہیں ان سب کا ہمیں سیون تیار دینا چاہیے کیونکہ اس میں بائیو کا پرکوپ ہوتا ہے اس لئے کئی روگوں کی ہونے کی سمبھابنہ بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی ہمیں اس موسم میں بھوزن کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی دنچریہ میں دن میں سین کرنا گریسم کال میں دن میں سین اچھا مانا گیا ہے جبکی ورسہ کال میں دن میں سونا اور راتری کو دیر رات تک جگنا بائیو پرکوپک مانا جاتا ہے بائیو وردک مانا جاتا ہے اس لئے ان کا تیار کر دینا چاہیے پراتھ سور عدیسے پورو برہم مورت میں اٹھنا چاہیے ویائیام بھی ہمیں ہلکے اور مدھیم کرنے چاہیے ساتھی ہمیں پرنیام ہم کر سکتے ہیں ووک کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھیگنے کا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے اور یدی ہم بھیگ جاتے ہیں تو ہمیں سردی جکام خانسی کف ہونے کی سمجھتے ہیں سے ہمیں برشت ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے سادھارا نصف پائے کہ ہم چرائتے کا دو سے تین گرام چرائتے کا کھڑا بنا کر ہم برشتہ میں بھیگنے کے ترنت بششات چائے کی طرح اس کا سیون کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کسی کو بھی خانسی جکام بخار کی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں ہم کی ہمارا برشتہ کال میں کیسے ان کا سیون کرنا چاہیے برشتہ کال میں ہمیں پرانے گیہوں جو سالی ایوہم ساٹھی چاول تتھا کودو راگی ایوہم مون کی ڈال کا سیون کرنا چاہیے ہمیں چنے موٹ اڑد کی ڈال ایوہم بھاری ایوہم گرشت بھوجن کا تیاک کر دینا چاہیے ساتھ ہی ہمیں جو تلی بھونی چیزیں ہیں کھٹی چیزیں ہیں اور چٹپٹی چیزیں ہیں ان کا سیون کم سے کم کرنا چاہیے برسا کال میں پتھ کی سنچے کا کال مانا جاتا ہے جس سے ہماری جاتھ راگنی بھوک بھی مند ہو جاتی ہے اس لیے ان بھوجنوں کو ہم کو تیاک کر دینا چاہیے اب آتے ہیں ہم کہ ہمیں کن سبجیوں کا سیون کرنا چاہیے برسا کال میں ہمیں پتھے والی سبجیوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے ہمیں لوکی قدو توری بھنڈی اس کے ساتھ مون کی دال ان کا سیون ہمیں کرنا چاہیے مسور موٹ اس کے علاوہ ہم کو ارہر کی دال جو کی بہت باتوردک مانی گئی ہے ان کا سیون ہمیں نہیں کرنا چاہیے اب آتے ہیں ہم کی ہمیں ایسے کون سے فل ہیں جن کا ہمیں اس رتو میں ادھک سیون کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک ہم گریس مکال میں تربوج خربوجہ ان کا سیون ادھک کرتے ہیں تو اس رتو میں ہمیں سب سے پرکرتی ہمیں خود اپنے آپ کو سوست رکھنے کے فل ہمیں پروائیڈ کراتی ہے تو ہمیں کوسس کرنا چاہیے کہ رتو کے ساتھ پرکرتی کے ساتھ موسم کے ساتھ آنے فلوں کا ادھک ماطرہ میں سیون کرنا چاہیے اس موسم میں ناس پاتی ہمارے لئے بہت لابدائک ہے جامون اس موسم میں آتی ہے وہ ہمارے سواست کے لئے بہت اچھی مانی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم کیلہ ہے انار ہے سیو ہے ان فلوں کا ہمیں ادھک سیون کرنا چاہیے کچھے نارل کا ہم سیون کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب ہم بات کرتے چاہیے آس پاس کہیں گڑے ہو تو جس میں برسا کا پانی بھڑ جاتا ہے تو اس کی ساف سف رکھنی چاہیے جیسے مچھر کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے اس سے کئی پرکار کے ملیریا ڈینگو چکرونیا مخار کے ہونے کی سمبھاب نہ کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہمیں جن جگہوں پر پانی بھرا رہتا ہے وہاں پر کی ناسک دوائیوں کا چھڑکا بھی سمیں سمیں پر کرتے رہنا چاہیے اس سے ہم کافی بچ سکتے دوسرا ہمیں اس موسم میں کبھی بھی پیکڑ آئیٹم باسا بھوزن کھلی دکانوں سے بھوزن کا سیبن روگوں سے ہم بچ سکتے ہیں یہ ہمارا بیہار ہوگیا اب اس کے ساتھ ہمیں ایسی کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے یا ایسی بھوزن میں کن چیزوں کو ہم سامل کریں کہ جس سے ہماری بائیو کا سمن ہو اور پتہ کا پرکوپ نہیں ہو تو آپ نے اتنی ساری چیزیں بتا دی میں سوچ رہا تھا کہ کر پوچھوں گا لیکن آپ نے وستار سے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے درشقوں کو بتایا ایک پورا آپ نے دائیٹ کا جیون شیلی کا ایک ان کو پورا شیڈیول بتایا ہے اور ساری صاف دھانیاں بھی بتائیں جس صحت رہ سکتے ہیں آپ نے جات راگنی شبد کا استعمال کیا تو عام درشق ہمارا اس کو کیا سمجھے گا کیا ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر یا ہمارے پاچن تنتر کی کیا چیز ہے وہ جی جات راگنی ارثار ہماری پاچک اگنی جو ہمارے بھوجن کو پچانے کا کام جو بل ہے وہ مند ہو جاتا ہے ارثار ہماری جو طاقت کم ہو جاتی ہے ان تین رتو میں تو ان رتو وں کو بھائیو کی سنچے کا کال مانا جاتا ہے اور اس بھرسا رتو میں بھائیو کا پرکوپ ہوتا ہے سات ہی سات اس بھرسا کال میں جو ایروید میں بات پت اور کف تین دوس مانے گئے ہیں تو پت کا سنچے ہوتا ہے اس کارن سے بھوزن میں اس طرح چیزیں لیتے ہیں گرشت تیلی املی چیزیں لیتے ہیں تو بھوزن کا امل بپاک مانا جاتا ہے امل بپاک ہوتا ہے تو جات راگنی سے ایک سمجھے ہماری پاچک اگنی بھوک جس کے لئے ایروید میں دین چیزوں کا بہت بتایا گیا ہے کہ ہمیں بھوزن کس طرح کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم جب بھی بھوزن کرتے ہیں تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھوزن کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم کیونکہ ایروید کرنا چاہیے جس سے اس کے سبی تتو سبی چھ رس مدھر ام لون کٹو تکت کسائے ان سبی رسوں سے ہمارے شریر کی سبی دھاتو وں جدی ہم چھ سبن کرتے ہیں تو گرمی میں پلین چھ لے سکتے ہیں پرنط ورس ریتو میں ہم جیرہ یا اجوائن تھوڑا ہیم یا سونٹ کالی میرز پیپل ارثہ جسے ترکٹو کہا جاتا ہے اس کو ڈال کر کے چھ سبن کرتے ہیں تو ہماری بھوک پاچت اگنی کو اور بڑھانے کا کام کرے گی بھوژن کو اچھی طرح سے سپیچ بنا دے گی تیسری بات ہے کہ ہمیں کبھی بھوک سے ادھک نہیں کھانا چاہیے اسے ایروید میں اتیشن کہا جاتا ہے ارثہ ہماری چھمتہ بھوک سے ادھک بھوژن کا سیون کرنا نقصان دائک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ایروید میں ادیشن کہا جاتا ہے ارثہ پہلے کھائیو بھوژن کے پہلے ہی دوبارہ بھوژن کا کھا لینا اسے ایروید میں ادیشن کھا جاتا ہے وہ بس کا کام کرتا ہے کیونکہ پہلے سے بھوژن کھائیو آئے وہ پچا نہیں ہے تو سڑ رہا ہے اس کے اوپر سے دوبارہ کھانا کھا لیں گے ہم تو وہ ہمارے چھریر میں اندر جا کر گیس کبز ایسیلٹی اپچ دست آدھی کی سمیشیا پیدا کر سکتا ہے اس لئے اسی چیزوں کا بسیز دھیان رکھنا چاہیے سمجھانے کے حساب سے سمجھیں تو بھوک لگنے پر ہی بھوژن کھانا چاہیے چونکہ یہ پسو پکش جیب جنت بھی کبھی بھی کسی پسو کے سامنے آپ اچھا بھوژن بھی رکھ دیں گے تب بھی بھوک لگنے پر ہی اسے کھائے گا تو اس چیزوں کا ہمیں بشیس دھیان رکھنا چاہیے اچھا ہم وائیو شمن کی بات کر رہے تھے تو اس کو ہمارے عام درشک کس طرح سے سمجھ سکتے مطلب مانسون کے دوران جو وائیو ہے وہ سہیت شیرو شائری قویت گزل ان کے لئے تو بہت اچھا سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن شریر کے لیے یہ چنتہ کا وشی ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہم اس کو سمجھے اور کیا کرنا پڑے گا آئر وید بات پت کف ان تین دوشوں پر آدھار ہے چونکہ وائیو کے روگ اسیر پرکار کے روگ مانے گئے ہیں اسیر پرکار کے روگوں سے 800 اور بہت طرح کے روگ سریر میں اتمن ہو سکتے ہیں چونکہ یہ رتو بھائیو کے پرکوپک کال مانی جاتی ہے اس لیے اپن بھائیو کو سمجھے جو بھی ہمارے سریر میں کسی بھی پرکار کا درد ہے وہ بھائیو کے کارن ہے جس پرکار کے ادھارن کے لیے کسی کو پرانی چوٹ لگی اور اس رتو میں بھرشا کال میں یا سیت رتو میں اس کا درد بڑھ جاتا ہے اس کے لیے گھٹنوں کا درد کمر کا درد سروائیکل سپون لیٹس کی سمجھ یہ اس موسم میں کافی اُبھر کر سامنے آتی ہے گیس اپچ کی سکایت بھی بھائیو کے کارن سے ہی ہوتی ہے اس لیے ایر موسم میں ہمیں اُس نیوی بات سامک ایو انٹی انفلامیٹری انٹی وائرل انٹی ویکٹریل اوشدیوں کا سیبن کرنا چاہیے جس میں ہلدی ایک سب سے اوشد ہے جس کو آپ دود کے ساتھ ہلدی کے کارے کے روپ میں لے سکتے ہیں گلوی کا سیبن کر سکتے ہیں سوٹ کالی سکتے ہیں پنچ کول چون کا سیبن کر سکتے ہیں یہ سبھی بات سامک ایو پاچک اگنی کو بڑھانے والے بھوک کو بڑھانے والی اوزدھی مانی جاتی ہے ساتھ میں جو ہمارے شریر میں جگے جگے درد ہوتے ہیں اجوائن کا سیبن کر سکتے ہیں دانا میتھی سیبن کر سکتے ہیں ایو بات سامک تیلوں کا ایروید میں پنچ کھرم چکس سا کے اندر ایسی بہت طرح ترے بات سامک تیل آتے ہیں جس کی مساج سے پتر پند سویدن سے سبھی پرکار دردوں میں بہت اچھا لاو ملتا ہے ہماری سبھی میتر گن گھر پر بھی تیل بنا سکتے ہیں جس میں تھوڑی سی اجوائن تھوڑا سا لسن اور تیل میں پکا کر اسے رکھ لیں اور جب گنگونا کر جہاں بھی ہمارے سری درد ہوتا ہے بہا پر اس کی مالس کر ہے اس کے بعد ہم گرم پانی میں نچھوڑ سیک کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے کوکر سے بھا بھی دے سکتے ہیں تو ہمارا درد بہت جلدی ہی سانت ہوگا اور وائیو کا سمن ہوگا اچھا ایک تو ایمینیوٹی کا بھی سوال ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم کوویٹ سے دیکھ چکے ہیں تو آپ نے چرائتہ تو بتایا گلوئے بھی بتایا تو اس طریقے سے اور کون سی چیزیں ہیں جن کا ہم کارا لے سکتے ہیں اس موسم کے دور جی دیکھیں اس موسم میں ہم چرائتہ گلوئی تلسی ترکٹو کے ساتھ ساتھ اور جیسے اسوگندہ کا ہم سیون کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھا ایمینیوٹی ہم اس سریر کو 24 گھنٹے کام دینا چاہتے پر ایک گھنٹے ہم اسے دینا نہیں چاہتے جدی ہر وقت اپنے سریر کو کسی بھی ایکٹیوٹیز میں یوگ آسن پرنیام ایکسرسائز ووکنگ سویمنگ سائیکلنگ کسی میں بھی ایک گھنٹے ہم دیتے ہیں تو ہمارا شریر پون روپ سے سوست ہوگا اور ہماری ایمیونٹی اچھی رہے گی کیونکہ ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے بھوزن کے ساتھ ہمارے ہارٹ اور لنگس کا بہت بڑا یوگ دان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرنیام اس کے لیے سب سے زیادہ لابدائک ہے کیونکہ پرنیام کرنے سے ہمارے لنگس کی جو ہم پرائہ دس پرسنٹ ایک سوست وقت کی لنگس سادھر رہتے ہیں لیکن پرنیام کرنے سے ان کے شریر کے لنگس لگ بھگ نب پرسط ایکٹیو ہو سکتے ہیں جیسا کی میں نے کو بڑ دوران ایسا محسوس کیا اچھا ہم مانسون کی بات عام روپ سے سمسیاں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آئر ویدک کچھ نسکے ہوں کچھ اپائے ہوں اور جو پنچ کرم ہے وہ کیسے مطلب اس میں کارگر رہے گا وائرل سنکرمن ہے بھیگنے سے ہونے والی سمسیاں بکار جو کام خاصی انفیکسن کے چانسے رہتے ہیں جس میں ڈینگو ہو گیا ملیریا ہو گیا اس کے ساتھ میں چکن گونیا بکار کی ہونے کی سمبھاب نہ رہتی ہے اپچ کی سمسیاں گیس سمسیاں دست اور الٹی سمسیاں ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں کسی بھی پرکار بین سوچے سمجھے بھوجن نہیں کرنا چاہیے بہار کا اس موسم میں بھوجن کو تیاق دینا چاہیے بہار سے کھیں سے بھی دکان سے کوئی بھی چیز نہیں کھانے چاہیے ساتھ میں اس کے لیے ایروید میں مانا گیا کہ سب سے پہلے ہلکے سے اوشن جل کا سیبن کرنا چاہیے جس کے کارن سے سنکرمن ہونے کی سمباب نہ زیادہ رہتی اور اس کارن سے ہمیں ہماری بھوڑی میں انفیکشن کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں تیسری بات ہے ہمیں ڈببابند بھوجن پیکٹڈ آئیٹم فاسٹ پورٹ تلی بھونی چیزوں کا سیبن بلکل تیاق دینا چاہیے ہلکا نیمت روپ سے گلوئ آرس دو دن دو دن لوکی کا جوس مارننگ میں دو دن ایلو بیرا کا جوس ہم نیمت روپ سے سیبن کرتے ہیں تو امنیوٹی بھی اچھی رہتی ہے اور ہم ان سب روگوں سے ہمارا بچا ہو جاتا ہے ساتھ میں بھیگنے کے پششات جیسے گھر میں چرائتہ سب ہوتا اس کا دو سے تین گرام چاہ کی طرح سیبن کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں گھر میں تو سوٹ کالی میٹر پیپل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم پانچ دوائی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم جوکام کھانس زیادہ ہے تو ہم گرم پانی میں بکس ڈال کر بھاپ لے سکتے ہیں نیل گری کی تیل کی چار بھن ڈال کر کے اس کی بھاپ لے سکتے ہیں جس سے ہمیں سوانس میں آرام بلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس موسم میں چرم روگوں کی سمشیہ جن کو ایس تم بہت بڑھ جاتی ہے اور بھائیو روگ کے قارن سے اس موسم میں فیرالیس جیسی سمشیہ بھی بہت دیکھنے کو ملتی ہیں اب اس میں پہلے بات کرتے ہیں چرم روگ کی اس موسم میں چونکہ ہم بھرسات میں بھگ جاتے ہیں بھرسات میں بھائیو میں نمی ہوتی ہے اس لئے ہمیں کبھی بھرسات کے گیگلے کپڑوں کو ترنت بدل لینا چاہیے ساپ سترے کپڑے پہن چاہیے اور ساتھ میں آروید میں بھرہد منجس چھا دی کارا چرائتے کا سیبن اس کے ساتھ آپ خدرہ رشت کا سیبن آروگ وردنی لو گھن بٹی ان گندق رسائن ایسی کئی جوڑی بوٹی آتی ہیں جن کا ہم سیبن کرتے ہیں تو ہم کئی پرکار کے چرم روگوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ایلوپیتھی میں اس کے لئے کیبل انٹیوائیٹک اور شرائیڈ کے لاوہ کوئی دوائیاں نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ستھانک روپ سے نیم کا تیل کرنج کا تیل اور مرچ تیل کی مالی سمیں شرم روگیوں کو کرنی چاہیے اب آتی ہے جوڑوں کے درد کی پکش آگ کی پرالیس کی بات آتی ہے اس مریضوں کے لئے اس موسم میں سہجن اور ہار سنگار کے 20 پتوں کے کھڑے 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 سیبن کرتے ہیں تو یہ کھڑا بھائیو کا سمان کرتا ہے اور ساتھ ہماری جوڑوں کے درد کی سمشہ کو دور کرنے میں سکشم ہوتا ہے اس پرکار تیل کی مالیس میں بہت اچھی ہوتی ہے اور بھاپ کا اچھا ہوتا ہے چیزوں ہم اپیو کر سکتے مطلب جن کی ہم مدد لے سکتے ہیں آروید میں پنچکرم بہت اچھی چکتصہ ہے بہت پنچکرم میں بمن بریچن انووازن برستی نرہو بستی اور نسشم اس پرکار کی پانچ کریا مانی جاتی ہیں پرنطو اس رتو کے انسار سے ہمیں وات سامک لگ بھگ اٹھائیس سیتی اس طرح کے تیل آتے ہیں جس میں دسمول مہاراسنہ راسنادی بلا سگندہ اس طرح کے سدھ تیل ہوتے ہیں ان تیل کی مالس یا بھائیو سامک مانا جاتا ہے بردک مانا جاتا ہے اور ساتھ میں جوڑوں کے درد سے رہت دینے والا من جاتا ہے اور اس پرکار کی کئی پنچ کرم چی قصہ ہیں جو روگی اور روگی کے انسار ہر بیکتی کو پنچ کرم چی دی جاتی ہے اس میں بستی چی قصہ بھی ایک بہت اچھی بائیو کے سمن کے لیے مانی دی جاتی ہے اچھا یوگ آپ ویسے بھی کراتے ہیں تو اس میں آپ نے بتایا ہے کہ کچھ سورے سے ہمارے شریر کا جڑاؤ کیا جاتا ہے تو جو مارننگ یوگ کرنے والے لوگ ہیں انہیں آپ کیا بتانا چاہے ہمارا سنٹو ہمارے پرم پتہ سرشتی پر جنم دینے والے پتہ کے ساتھ ساتھ ہمارے پرم پج پتہ کیونکہ ان کی بنا سرشتی کا سنچالن ایک پل بھی سمبھم نہیں ہے تو ہمارا جو گروپ ہے یا جو میں مانتا ہوں اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ سور ادھے کی سمیں جو یوگ کرتے ہیں پرانیام کرتے ہیں وہ بہت لاہو دائق ہوتا ہے دوسرا یوگ کا جو ادیش ہے وہ مانتما کو جوڑنا ہے آپ کو سوسط رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ دیر گھائیو بنانا ہے میں صبح جو سرکل پر نسل یوگ کرواتا ہوں ہمارے سبھی ساتھی اس میں نپون ہیں لگ بک چار سال سے کنٹینیو تین سو پین سٹ دن سردی گرمی بڑھ سا ہر موسم میں بیس سال کے یو سال تر بجرگ بھی ہیں جس میں ہم کیونکہ آج بیکتی ساری روگ سے زیادہ مانچک روگوں سے پیڑت ہے اس لیے ہم اس میں پہلے دیپک پرجولیت جس سے ہمارا میڈیٹیشن ہو اس کے بعد ہم دو بار سٹارٹنگ میں اور اینڈ میں ایک بیکتی اس نردت کی سنگیت کی دھونی کے ساتھ جھوم تے ہوئے ناشتا ہے جس سے اس کا مانسک وکار بھی دور ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ آسن اور پرنیام بھی کرائے جاتے ہیں جس سے ان کی لنگس کی کی بڑھ جاتی ہے اور ایسا میں پایا ہے کہ ڈائیوٹیز میں تھائرائیڈ میں پی سی اوڈی میں مٹاپے میں ان سبھی پرکار کی روغوں میں بیکتی کو بدن ایک سے ڈیڑھ مہینے میں بہت اچھے پرنام دیکھنے کو ملتے ہیں اور کئی یوں کی جو چلتی ہوئے دوائیاں کم ہو گئی ہیں دیدر بند ہوتی جا رہی ہیں لیکن ایک نویدن ہے کہ کوئی بھی بکتی کہنے ماتر سے نہیں آپ دوکٹر کے پرامر سے ہی اپنی اوسطدوں کو کم کرے یا بند کرے بلکل اور یہاں ہم نے جتی بھی اوشدیوں کی چرچہ کی ہے انہیں آپ اپنے مند سے لینا شروع نہ کر دیں کیونکہ انہیں لینے کا طریقہ ہے ان کی ماترہ ہے اور اس کے ساتھ کان پان جو ہیں ان کا بھی دھیان رکھنے کی صلاح یا جو جان کر یہ وہ آپ کو آئیرویت کے چکتسک یا وشش شک ہی بتا سکتے ہیں تو ان سے چرچہ کر کے صلاح لے کر ہی یہ سب شروع کریں یوگ یوگ آپ کو نیروگ رکھنے میں کافی مدد گار ہوگا ڈاکٹر سیتا رام گپتا جی کو ہم دھنی بات کہیں گے انہوں نے مانسون سے جوڑی اتنی اپیوگی جانکاری ہمارے درشکوں کو دی ہیلو ڈاکٹر میں آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے دیکھتے رہیے پتری کا ٹی وی اور رکھی اپنی صحت کا خیال نمش ملیں گے